السلام علیکم بھائی میرے پورے جسم میں شدید درد ہے حتیٰ کہ چھوٹے جوڑوں میں بھی ڈاکٹر گینٹیا ہوا بتاتے ہیں جسم کے پٹھے سارے دس منٹ میں کھیچ جاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات دیں نمازیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اذکار وغیرہ بھی سارا دن کرتی ہوں پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی ہر وقت دماغ گھومتا رہتا ہے سارا دن قرآن کی تلاوت کرتی ہوں یعنی میرے ساتھ ایسا کیوں ہے جزاک اللہ میری محترم بہن اگر آپ صرف اپنا کھانا پکانا ٹھیک کر لو کھانا کھانا ٹھیک کر لو اور صرف پانچ چیزیں اپنی زندگی کی عادت بنا لو کلونجی میتی دانے کا پانی میرے محترم بھائیوں ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے لیکن الحمدللہ سمم الحمدللہ ہمارے گھر میں ہر بچے کا پیالہ لہذا لہذا سرات کو کلونجی میتی دانے کے پانی سے بڑا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی اس کے اوپر فرض ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پینا ہے میرے محترم بھائیوں کلونجی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا آپ لوگ طاقت کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو جس میں شفاہ ہے وہ لیتے ہی نہیں ہو کلونجی میتی دانے کا پانی ہر بندہ پیے میرے محترم بھائیوں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے کیسے لینا ہے دونوں چیزیں مکس کر لو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ہر پیالے میں ایک ایک چمچ چائے والا ڈال دیتے ہیں ساری رات پڑھا رہتا ہے اس میں کچھ نہیں ڈالتے ہیں ہم لوگ صبح اٹھ کے اس کو چھانتے ہیں جس نے گڑو ڈالنا وہ گڑو ڈالے گا جس نے شہر ڈالنا وہ شہر ڈالے گا جس نے مصری سے کھانا وہ مصری سے کھائے گا ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے میرے محترم بھائیوں اپنے بچوں کو کلونجی میتی دانے کی عادت ڈالو ادرک لیسن پدینے نار اور میرے ابو پتا کیا کرتے ہیں جب سارے پی لیتے ہیں وہ جو کلونجی میتی دانے لیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ شہر ڈالتے ہیں اور پوری پلیٹ چمچ کے ساتھ کھاتے ہیں ان کو ساری زندگی جوڑوں کا مسئلہ رہا واللہ ہے وہ کہتے ہیں بیٹا جب سے یہ کھانا شروع کیا مجھے ایسے لگ رہا دوبارہ سے طاقت آنی شروع ہو گئی ہے میرے محترم بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتائے دوسرے نمبر پہ ادرک لیسن پدینے نار دانے کی چٹنی اپنے گھر کی زینت بناو واللہ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہو کہیں تو چٹنی نال پہلے لے کے آؤ یہ چٹنی آپ کے گھر کی زینت ہر کھانے کے ساتھ ایک چمچ اور جوہ کا دلیہ کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم کو دور کرتا ہے جوہ کا دلیہ کیا کرتا ہے غم کو دور اور آج ہر بندہ کیا ہے غم لگا ہوا ہے کس چیز کا میرے سے یہ نہیں ہوا 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 اور میرے محترم بھائیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چونوں پہ چڑ جاتا تھا اور الحمدللہ ہمارے گھر ناشتے کے بعد یہ لازمی کھایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ نبی کا حکم ہے چوتھے نمبر پہ میرے محترم بھائیو دس پھل دس سبزیاں دس ڈرائی فروڈ مکس کر لو اگر دس نہیں لے سکتے تو پانچ پانچ کر لو اور پانچ نہیں لے سکتے تو کوئی دو دو کر لو دو پھل لو دو سبزیاں لو دو ڈرائی فروڈ لو اس کو مکس کر لو فروڈ چاٹ بن جائے گی ایک چمچ کو بتیس دفعہ چبا کے کھاؤ یہاں لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں دس گولیاں صویرے کھائی دیاں دس دپیر ہی دس شامی کبھی زندگی میں دس پھل کٹے کھائیں اس کو دپیر جو اثر کی نماز کے بعد اور مغرب سے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلے یہ کھاؤ اور رات کو حلدی دالچینی سون والا دودھ پیو میری بہن انشاءاللہ یہ جسم کے درد یہ تو ایسے ختم ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے